پہلے سپائی ڈیمپل یادو نے کیا بھگوا کا اپمان اب کانگریسی حسین دلوئی نے اڑایا بھگوا کا مزار چلے تھے یوگی کو کوس نے کر دیا بھگوا کا اپمان حسین نے دیا بیان بی جے پی نے بتایا سادو سنتوں کا اپمان اس دیش نے ایسے گریمنتری بھی دیکھے ہیں جو کبھی کپڑے بدلنے کے لیے مشہور تھے یہاں تک کہ جب دیش میں آتنکوادی حملے ہو رہے تھے اور دیش کے جوان ان آتنکوادیوں سے موچا لے رہے تھے اس دوران بھی گریمنتری کا پد سمالنے والے کانگریس نیتا پر کپڑے بدلنے کے عروپ لگے اور آج حیرانی کی بات یہ ہے کہ اسی کانگریس کے دگج نیتا نے گورکنات مندر کے مہنت اور اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدیتنات کے کپڑے کا مزاک اڑا دیا اس کپڑے کا جس کا رنگ بھگوا ہے یاد کریے سال دوہزار بائیس میں ہوئے یوپی ویدھان سبا چناؤں کا او دور جب سوبے میں زبردست سیاسی شور مچا ہوا تھا اور بیجپی سے لے کر سپا بسپا کانگریس تمام سیاسی پارٹیوں کے نیتا ایک دوسرے پر خوب وار پلٹ وار کر رہے تھے تب ہی ملائم پریوار کی بہو اور سپائی ادھیاکش اکھیلیش یادو کی پتنی ڈمپل یادو نے سی ایم یوگی کے بھگوا کپڑے کا مزاک اڑاتے ہوئے چناؤی ریلی میں بھگوا کی تلنا لوہے میں لگی زنگ سے کردی تھی جس کے بعد سیاسی ماحول گرما گیا تھا یہ سرکار جو موجودہ سرکار ہے دیبل انجن کی سرکار ہے یہ بتائیے کہ جنگ کا رنگ کیا ہوتا ہے جب جنگ لگ جاتا ہے لوہے میں انجن کی بات ہو رہی ہے تو لوہہ ہی استعمال ہوتا ہے انجن بننے میں جنگ کا رنگ کیا ہوتا ہے مجھے لگتا ہے جس رنگ کے ہمارے موجودہ مکھی منتری کپڑے پہنتے اسی رنگ کا ہوتا ہے تو ایسے جنگ والے انجن کو ہٹانے کا سمیں آ گیا ہے پچھلے سال فروری میں ڈمپل یادم نے یہ بیان دے کر سی ایم یوگی کے بھگوا کپڑے کا مزاق اڑایا تھا جس کے بعد سی ایم یوگی نے بھی جواب دیتے ہوئے کہا تھا ہاں میں بھگوا داری ہوں بھائیو میں لو پیسرک منچ پر سوامی بیوکاند نے ایک بات کہی تھے کہ گرب سے کہو ہم ہندو گئے کہا تھا نا ان کا بانہ کچھ اور کھا جا ان کا بانہ بھگوا داری تھا کیا تھا آپ بھی بولو میں بھگوا داری ہو ہم بھی بھگوا داری ہیں سپائی محلہ نیتا ڈمپل یاداو کو تو سی ایم یوگی نے اس وقت میں بھی بھگوا داری ہوں کہہ کر جواب دے دیا تھا اور یوپی کے جنتہ نے بھی سپا کو چناؤں میں بری طرح سہرہ دیا تھا لہی لگتا ہے کانگریس کے نیتاؤں نے اس سے کوئی سبق نہیں سکھا شاید یہی وجہ ہے کہ آج جب یوپی کے مکھیا سی ایم یوگی آدیتنات پچھلے کئی دنوں سے ممبئی دورے پر گئے ہوئے ہیں تو کانگریس کے دگج نیتا اور مہراشر کانگریس کے پروکتہ حسین ڈلوائی نے بھی ویوادت بیان دیتے ہوئے ان کے کپڑے کا مزاک اڑا دیا انہوں نے مراتھی میں دی ایک بیان میں کہا کہ ادیوگ بھگوا کپڑے پہننے اور دھرمن سے نہیں آتا ہے بلکہ اس کے لیے موڈرن ہونا پڑتا ہے کیونکہ ادیوگ آدھنکتہ کا پرتیق ہے سی ایم یوگی آدیتنات کو ویوازاروں کو یہاں سے لے جانے کی بجائے یوپی میں وکست کرنا چاہیے مہراشر کے کانگریس نیتا حسین ڈلوائی نے سی ایم یوگی کے کپڑے کا مزاک اڑایا تو وہیں دوسری طرف بی جے پی نیتا رام قدم نے بھی ان کے بیان پر زوردار پلٹوار کرتے ہوئے کہا کانگریس نیتا نے یوگی جی کو کہا بھگوا وصر نہیں موڈرن کپڑے پہنے کانگریس نے کیا سادو سنتوں کے وصر کا اپمان کانگریس کا اصلی ہندو بی 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 چہرہ آیا پھر ایک بار سامنے مہراش بی جے پی نیتا رام قدم کے پلٹوار کے بعد سی ایم یوگی نے بھی دھرم کی بات کرتے ہوئے بتا دیا کی دھرم کے پردیش سے اردھ کے پردیش میں آیا ہوں پانچ ورش پہلے جس اتر پردیش کے سامنے پہچان کا سنکٹ تھا آج وہ وکاس کی نئی کہانی کہہ رہا ہے آزمگڑ کے لوگوں کو اسی ممبئی میں دھرمشالہ تک نہیں ملتی تھی آج اسی آزمگڑ میں ائرپورٹ اور یونیورسٹی بن رہی ہے اب اتر پردیش کا یوہ اپنی پہچان چھپانے کو ویوش نہیں ہے گارو کے ساتھ کہتا ہے کہ میں اتر پردیش والا ہوں یوگی عدیتنات ایک مکھیمنسی ہونے کے ساتھ ساتھ گورکنات مندر کے مہند بھی ہے اور ایک مہند کا بھگوہ کپڑے سے پیار کسی سے چھپا نہیں ہے یہ بھگوہ ہی سنت مہندوں کی پہچان ہوتی ہے اور یہ بات ان کے ویروہ دی بھی اچھی طرح سے جانتے ہوں گے لیکن اس کے باوجود کانگریس نیتا حسین دلوئی نے سی ایم گیوگی کے بھگوہ کپڑے کا مزاک اُڑایا ویسے بات کپڑے کی چھڑی ہے تو ایک بات اور بتا دے سال دوہزار اٹھارہ میں جب اسی ممبئی میں آتنگ کی حملہ ہوا تھا تو اس وقت دیش میں کانگریس کی منموہن سرکار تھی اور دی منتری تھے کانگریس کے دگج نیتا شیوراج پاتے جو آتنگ کی حملے کے دوران بھی پل پل میں اپنے کپڑے بدلنے کے لیے ویوادوں میں تھے ان پر آروپ لگے تھے کہ سرکشا کو لے کر ہونے والی بیٹھکوں میں بھی وہ دیری سے پہنچتے تھے اور ایک بیٹھک کے بعد دوسری بیٹھک میں وہ کپڑے بدل کر پہنچتے تھے یہی نہیں سال دوہزار آٹھ میں جب دلی میں سلسلے وار کئی بم دھماکے ہوئے تو اس سمیے بھی شیوراج پاتل کا پورا دھیان اپنے سوٹ بوٹ پر تھا تھتکالین گری منتری پاتل نے دو گھنٹے میں تین کپڑے بدل لیے تھے سال دوہزار چار سے دوہزار آٹھ تک دیش کے گری منتری رہے شیوراج پاتل نے ممبئی حملے میں سرکشا چوک کو لے کر کافی آلوشنا ہونے کے بعد اپنے پد سے استیفہ دے دیا تھا اور آج اسی کانگریس کے نیتا حسین دلوئی نے جس طرح سے سی ایم یوگی کے بھگوا کپڑے کا مزاق اڑایا اس پر آپ کا کیا کہنا ہے اپنی رائے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھی ممبئی دورے پر گئے سی ایم یوگی نے اس دوران اور کیا کچھ کہا آئیے سناتے ہیں سماج کو ایک نئی نسا دینے میں اپنا یوگران دیا ہے ایسے سبھی ایکٹر ڈائریکٹر اور پروڈیوزر کا اور تکلیس پھر بندو کیور سے آئیے جیس کاریٹرم نے ہندے سے سواڑت کرتا ہوں میری چھتی سبھی مہنبھاؤں کے وچاروں کو میں شنوں آپ میں سے بہت ساری لوگوں سے میرا انٹریکشن ہوتا رہتا ہے اور آپ کے پردنیتی کی روپ میں استرپدیس میں ممبئی سے ہم نے دو کلاکار کو سانسن بنا کر کے دی جا ہے یہ لوگ آپ کی پیڑا کو اور یہاں سے چڑی بھی چنوکیوں کے بارے میں ہی سمیں سمیں پر عربت کراتے رہتے ہیں لیکن میں سب سے پہلے دہنے بات دیتا ہوں آپ سب کو کہ آپ سب آج یہاں پر اوپس دید ہوئے میں ہمیسے اس بات کو مانتا ہوں کہ کلا یا اسوییت ایک وردان ہے ہر ایک کے پاس نہیں ہو سکتا ہے الگ بات میں دیشتی کون لوگوں کا الگ الگ ہو سکتا ہے لیکن اگر ہم سکارت میں بھاؤ سے دیکھیں گے تو فلموں نے بہت بڑا یوکتان دیا انہیں اس طرح انڈی کرنی میں اور سماج کو جوڑنے میں انڈی کھنو نے ہنڈی کی پرچار پرسار میں جتنا بڑا یوکتان دیا ہے اور ہمیں اس اچھائی کو دیکھنا ہوتا ہے جو لوگوں کے منورنچن کے ساتھ ساتھ ان کے جانوگرثن کے لئے راز کی ایک طور اکھنڈتا کے لئے سے بڑی گھوڑکا کا نروان کرتے ہیں اور یہ ہماری فلموں نے ہمیسا کیا ہے ہمیں اس کو اسی درشتی کون سے دیکھنا ہوتا ہمیں اسے درشتی کون سے دیکھنا ہوتا ہے